حکومت کے خلاف ایکہ کہیں تحریک ادم اعتماد کی للکار تو کہیں لونگ مارچ کا اعلان پیبلز پارٹی ستائیس فروری سے کراچی سے اسلام آباد لونگ مارچ کرنے کے مود میں ادھر پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کہہ چکے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے تئیس مارچ کو لونگ مارچ کر کر ہی رہیں گے جہاں تک ہے تئیس مارچ کا مصر جو آپ نے سوال کیا ہے وہ ہم نے اب فیستہ برقرار ہے کیا اپوزیشن جماعت حکومت کو ہلا پائیں گی کیا حکومت ان اعلان سے خوف زدہ ہے حکومت ڈٹی ہوئی ہے اپوزیشن کے جوڑ توڑ اور احتجاز سے اقتدار کے ایوانوں میں بزارت حل چل نہیں کیا مارچ کے مہینے میں سڑکوں پر سیاست کا دنگل لگایا جائے گا ایک ایسی وقت میں جب چوبیس سال بعد آسٹریلوی کے کٹ ٹیم پاکستان کا دورہ کرنے جا رہی ہے جس کا ہر پاکستانی بے چینی اور بے قراری سے انتظار کر رہا ہے ہر ایک کا جوش و خروش اروج پر ہے تیاریاں آخری مراحل میں ہیں ویڈوئر پاکستان کی عالمی کرکٹ کی بحالی کی جانب ایک اور بڑا قدم ثابت ہوگا خاص کر ایسے میں جب نیوزیلینڈ اور انگلینڈ سیکیورٹی رسک کا بہانہ بنا کر گزشتہ سال دورہ پاکستان کو منسوخ کر چکی ہے وفاقی وزیر اطلاعات فرواد چادری کے مطابق اپوزیشن جماعتوں کا لانگ مارچ کا اعلان رنگ میں بھنگ ڈالنے کے مترادف ہے ان کے مطابق پوری قوم تین کی بحالی کا جشن بنا رہی ہے لیکن اپوزیشن پنڈی میں اپنا شو کرنا چاہتی ہے جہاں پہلا ٹیسٹ میٹ شروع ہو رہا ہے کیا اپوزیشن کا احتجاج لانگ مارچ اور مظاہرے ایسے وقت میں مناسب رہیں گے حکومت کے خلاف موچہ بنانے کے لیے کوئی اور مناسب وقت کیوں نہیں تیگ کیا جا سکتا یہی بیشتر پاکستانیوں کے ذہن میں سوال کھل بلا رہا ہے کیا سڑکوں کی سیاست کی جنگ لڑنے سے بہتر یہ نہیں ایوانوں میں بحث ہو عالمی کرکٹ کی بحالی کی اس کوشش کو کامیاب کرانے میں اپنا کردار ادا کیا جائے کیونکہ سب چیزوں پر صرف بہتری ہے تو پاکستان کی مضبط ایمیج کو اجاگر کرنا